بلا تخیر قبلہ علامہ وسیم شوکت ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے مخصوص انداز سے مومنین کو تعلیمات محمد و آل محمد سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں قبلہ کی صحیحت و سلامتی کے لئے مل کر بہواز بلند سروات اللہ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بہواز بلند سلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اسے آگے کرنے سے بچے اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد بارے دیگر بہواز بلند سلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد آگاز مجلس میں دعا کی درخواست کی گئی ہے سہم مل کے دعا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم بحق اسم قلعظیم العظم العزل جلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمود بحق محمد یا آلہ بحق علی یا فاطر السماوات والعرض بحق فاطمت الزہرہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین شہید بکربلہ بارالہ اپنی عزت و جلال کا واسطہ عظمت محمد و علی محمد علیہ السلام کا واسطہ حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے مرہومین خصوصا مجلس عذا برپا کرنے کے لئے کوشش حسائی کرنے والے بانیان مجلس کے مرہومین اور جس مومن میں بھی جس انداز میں بھی مجلس عذا کی خدمت کی ہے پروردگار اور ان سب کے مرہومین کی بخشش فرما سب کو شفاعت محمد و علیہ السلام سے ہم کنار فرما بارالہ بحق محمد و علیہ بیعت محمد حصوصا تمام مومنین کی محافظت فرما اور جس برادر کے لئے دعا کی گئی ہے یا دعا کا کہا گیا ہے اس کی بھی حفاظت فرما پروردگارہ بحق محمد و علیہ بیعت محمد ہم سب کی نیک شریح جات کو پورا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فارجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما عدرت کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو امادہ اور تیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم تقبل منا انہا قانت السمیل علیم بجاہ محمد و علیہ طاہرین تمام مرہوم مومنین و مومنات کے لئے بالاخص بانیان مجلس کے مرہوم مومنین کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہاں بند کریں اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہلنے ہی نہیں چاہیے یہاں سے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت چاہیے درود پڑھ لیجئے گا محمد و علی محمد پارہ اللہم صلی علی محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا حبیب الہ العالمین اللہ زی سمیہ فی السماوات بے احمد و فی الارزینا بے ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارزین و لانت الدائمت علی آدائہم اجمعین من یوم اداوتہم الیوم قیام الدین درود پڑھ لیجئے گا محمد و علی محمد پر اللہم صلی علی محمد مومنین کرام آپ نے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خدمت میں کتاب الہی سے ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کی ارشاد رب العزت ہے یا ایوہ اللہزین آمانو استجیبو لیلہ و لیلرسول ازا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا جب تمہیں وہ بلائیں جب وہ تمہیں دعوت دیں تاکہ تم کو حیات عطا کی جائے اس کے زمن میں ذکر ہوا کہ بہت سارے مورد بہت ساری باتیں بہت ساری تفسیریں اس آیت کے زمن میں بیان کی گئی ہیں وہ کون سا حکم نبوی ہے وہ کون سی دعوت الہی ہے وہ کون سا پیغام بیست ہے کہ جس کے اوپر لبیک کہنے سے انسان کو حیات ملتی ہے چونکہ قرآن کی آیت کا مخاطب تا صبح قیامت ہے رسول اللہ کا پیغام بھی ازلی و عبدی ہے یہ پیغام اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لئے ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ دعوت دے رہا ہے جو بھی حیات حقیقی کا طالب ہے جو بھی اس حیات کو پانا چاہتا ہے جس کو اللہ کی نظر میں حیات کہا جائے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہیں اب یہ دعوت کیا ہے اس کے زمن میں کہا کچھ مفسرین کا خیال یہ تھا رسول اللہ نصرت اسلام کے لئے اپنے اپنے اصحاب سے جو قربانیاں مانگ رہے تھے شاید وہ مال و اسباب کی قربانی تھی اس قربانی کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مال و اسباب فراہم کرنا اسلام کی مدد و نصرت کے لئے وہ دعوت تھی جس کے نتیجے میں ان کو حیات جاویدانی نصیب ہوئی بعض نے احتمال دیا شاید یہ دعوت جہاد کی دعوت ہے کہ جس کے اوپر انسان لبیک کہتے ہوئے جب جامع شہادت نوش کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کو اللہ کی جانب سے ایک ایسی حیات ملتی ہے کہ جس کا وعدہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے اور بعض نے یہ احتمال دیا جہاد نبوی دعوت مال و اسباب کی اس زمانے تک محدود تھی اب نماز کی طرف دعوت وہ ایسی دعوت ہے کہ جس کے اوپر اگر انسان لبیک کہے گا تو وہ اس آیت کا مصداق قرار پائے گا گویا اس نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہو تاکہ تم کو حیات عطا کی جائے تو اگر ایک انسان اپنے امور دنیا چھوڑ کر نماز کی طرف جاتا ہے تو گویا وہ اس حیات کے قریب جا رہا ہے یہ سب کے سب احتمالات یہ سب کے سب ذہنی اوہام اس وقت حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم کو مفسر پیغام رسول مبین تعلیمات الہی وارث علم نبی تاجدار امامت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس آیت مجیدہ کے اندر جس دعوت کا ذکر ہے وہ کوئی نماز روزے کی دعوت نہیں وہ جہاد کی دعوت نہیں فروات دین میں سے کسی ایک فرعی حکم کی دعوت نہیں فقہی احکام میں سے کسی حکم کی دعوت نہیں بلکہ اس چیز کی طرف دعوت ہے جس کے اوپر سارے سارا دین کا دار و مدار ہے اس چیز کی طرف دعوت ہے کہ جس کو روح پیغام رسول اکرم کہا گیا ہے اس چیز کی طرف دعوت ہے کہ جس کو دین کے فلسفے سے تعبیر کیا گیا ہے وہ روح دین کیا ہے وہ فلسفہ دین کیا ہے وہ در حقیقت اس حیات حقیقی سے ہم کنار ہوتا ہے جس کا وعدہ اللہ کی ذات نے اس آیت کے اندر دیا ہوا ہے محمد کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ دعوت نظر نہیں آئی لمحہ فکریہ ہے سوال یہ ہے امامت کی دعوت اگر اتنی واضح ہے کہ جس کا نتیجہ انسان کو حیات ملنا ہے لوگوں نے کیوں توجہ نہیں کی لوگوں نے کیوں اس دعوت کے اوپر لبینک نہیں کہا اس لیے کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اِنَّا بَعْدَ قَتْرِ الْحُسَيْن اِرْتَدْ نَاسَا بَتحقیق بَعْدَ شَهَادَتِ اِمَامِ حُسَيْن لوگ دین سے مرتد ہو چکے تھے اِلَّا سَلَاسَا مگر تین لوگوں کے سوا تین لوگ ایسے تھے جو دین کے اوپر باقی تھے باقی سب کے سب مرتد ہو چکے تھے ان تینوں کا نام ذکر کیا بزرگ اصحاب ہیں ابو خالد قابلی جبیر ابن متعیم جابر بن عبداللہ انساری فرمایا ان تین کے علاوہ باقی سب کے سب مرتد ہو چکے تھے کس دین سے مرتد ہو چکے تھے آیا اللہ کی وحدانیت کا انکار کر چکے تھے نہیں ظاہری طور پر لا الہ بھی پڑھ رہے تھے رسول اللہ کی رسالت کو چھوڑ چکے تھے نہیں اشہاد وانہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے تھے تو مولا پھر کس چیز کا ارتداد تھا جو ان کے دامنگیر ہو چکا تھا میرے مولا فرماتے ہیں چونکہ دین کی اساس دین کی بنیاد دین کی امارت ہر شخص کے دین کی امارت جس بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے وہ بنیاد کا نام ہے امامت امارت خود بہت گر جائے گی خود بہت لوگ مرتد ہو جاتے ہیں جب امامت اہل بیعت کو چھوڑ دیتے ہیں لہذا توجہ فرمائے گا امامت کی دعوت وہ دعوت ہے کہ جس کو ترک کرنا اہل بیعت کی نگاہ میں مرتد ہونا ہے کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ جب دین کو سمجھنا دین کے اوپر عمل کرنا دین کو اپنانا غلط انداز سے شروع ہوا ہو غلط دروازے سے داخل ہوا جاتا ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جناب سیدہ کی خدمت میں انسار کی خواتین آتی ہیں انسار مدینہ کی آ کر کہتے ہیں بی بی جان ہمیں پتہ چلا آپ ہم سے خفا ہو گئی ہیں ہم سے نراز ہو گئی ہیں اور وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ شکوہ موجود ہے یہ کی بایت کرنے کی بجائے کسی اور کی بایت کر لی ہے اے بی بی اگر آپ نراز ہو رہی ہیں تو ہم گر جا کر اپنے شہروں سے بات کریں گی کہ وہ دوسری بایت کو چھوڑ کر اب آپ کا ساتھ دیں اور اب آ کر جس بایت کی طرف آپ بلا رہی ہیں اس سبایت کی طرف جانا شروع کر دیں تو بی بی نے وہاں پہ قرآن کی یہ آیت پڑی کیا تم لوگ چاہتے ہو ہم تم کو زبردستی ایسی چیز کی طرف بلائیں جس چیز کو تم دل سے چاہتے ہی نہیں ہو توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے یعنی فرمایا کہ جب تم تم وجود سے ہماری ولایت کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہو اب ہماری ناراضگی کے ڈر سے تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے زبردستی اجبارن اور مجبوری کی صورت میں آ کر بیٹ لے لیں ہرگز نہیں جب تک تم دل سے نہیں چاہو گے تب تک ہم تمہیں اپنی امامت کی طرف دعوت نہیں دیں گے توجہ فرمارے نہیں فرمارے چونکہ لوگ یہ بھول چکے تھے کہ دین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے دیکھیں غیبت قبرہ میں مولا سے پوچھا گیا ہم کون سی دعا پڑھیں اپنی نمازوں کے اندر دو دعائیں ہیں نا ایک دعا یہ ہے اللہ اپنی آپ کی معرفت اتا فرما اپنی ذات کی پہچان اتا فرما دیکھیں یہ بہت بنیادی مطلب ہے معرفت تشیعہ کے اندر شیعہ آئیڈیالوجی کے اندر شیعہ مکتب کے اندر شیعہ تعلیمات کے اندر شیعہ تعلیمات کیا ہیں قرآن کی آیات کی اہل البیت کی روشنی میں کی گئی تفسیر اور چہاردہ معصومین کے فرامین پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جس کو تشیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو غلط طور پر تشیعہ پڑھا جاتا ہے لفظ تشیعہ ہے چار مطبر کتابیں ہیں حدیث کی شیعہ ایڈیالوجی میں قرآن کے بعد مَلَّ يَحْزُرُ الْفَقِي الْاستَبْسَار تَحْزِيبُ الْاحْكَام توجہ فرمارے نہیں فرمارے اب چوتھی اچانک میرے ذہن سے نگل گئی الْاصول الْقَافِي کے جو سب سے مطبر ہے ان چار کتابوں کے اندر کموں بیش چوالس ہزار کے قریب روایات موجود ہیں کتنی چوالس ہزار کے قریب اہل البیت کی ان روایات میں اور قرآن کی آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان تعلیمات کو شیعہ ایڈیالوجی شیعہ مکتب یا شیعہ سکول آف تھارٹ کا اپنام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں وہ ان باتوں سے سمجھی ہوئی چیز کا نام ہے شاید بات مشکل ہے دیکھیں ایک بات ہے دین ایک ہے فہم دین ایک ہے دین جو اللہ نے نازل کیا رسول اللہ نے اس کی تبلیغ کی معصومین نے اس کی تفسیر تشریح اور تبیین کی اور آپ نے وجود کی قربانی دے کر اس محکم اصولوں کو کہا جاتا ہے دین اب جب اس دین کو آپ سمجھ دے ہیں جو کچھ آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین ہے آپ یہ کہتے ہیں یہ فہم دین ہے توجہ فرمارے نہیں فرمارے بہت اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ دین یعنی جو کچھ آپ کے ذہن نے سمجھا ہے وہ درست ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے وہ بالکل حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے بھائی کیوں الگ ہے اس لیے کہ معصومین نے جب ایک بات کی ہے وہ فرماتے ہیں قل من ناسا علا قدر اکول ہم ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ اپنی عقل کے مطابق سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ سے زیادہ دانش مند آپ سے زیادہ دانا آپ سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والا جو کچھ اس سے سمجھے گا وہ یقیناً آپ کی سمجھ سے جدا ہوگا اختلاف دین میں نہیں ہوتا اختلاف فہم دین میں ہوتا ہے یعنی کیا اختلاف چہاردہ معصومین کے کلام میں نہیں اختلاف ان کے کلام کو جو کچھ سمجھا گیا ہے اس بات کے اندر ہے آپ نے کچھ سمجھا دوسروں نے کچھ سمجھا کسی نے کچھ اور سمجھا توجہ فرمار یعنی ایک ہے فہم دین ایک ہے دین یعنی جو کچھ آپ دین کا متعلیہ کرتے ہیں جو کچھ آپ کتابوں کو کھول کے سٹڈی کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کہا جائے گا فہم دین اور جو کچھ ان کتب کے اندر موجود ہے روایات کی صورت میں احادیث کی صورت میں مختلف فرامین کی صورت میں اور کلام الہی کی صورت میں وہ دین ہے یعنی دین ایک اصول کی شکل میں موجود ہے دین ایک چشمہ آب زلال ہے ایک صاف ستھرا آب حیات کا چشمہ ہے اور جو کچھ انسان اس سے بیان کرتا ہے وہ اپنی فہم و فراست کو بیان کرتا ہے یہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اکثر آپ بڑے بڑے فراد کو سنیں یا کسی بھی ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے فرد کو سنیں تو وہ یہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے یعنی وہ اپنی سمجھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے وہ معصومین نے جو کچھ بیان کیا وہ نہیں بیان کر رہا بعض اوقات وہ بھی جو کچھ روایت ہوتی ہے وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے اس روایت سے یہ سمجھا آپ نے سمجھا ہے وہ یقینا آپ کی سمجھ سے بالاتر تھا وہ مطلب آپ کی فہم میں نہیں آیا آپ نے بھی وہ آیت پڑی توجہہ یا نہیں ہے اس نے بھی وہ آیت پڑی آپ نے بھی وہ روایت پڑی اس نے بھی وہ روایت پڑی فرق کیا ہوتا ہے آپ روایت پڑھتے ہیں اس وقت جو کچھ آپ کا ذہن سمجھنے کی قابل ہوا اس کے مطابق اس نے آیت اور روایت کو پڑھا کم اگر مدرسے کا پڑھا ہوا ہے عربی گرامر کو سمجھتے ہوئے عربی اصولوں کو سمجھتے ہوئے علم درائیت کو سمجھتے ہوئے علم اور اصول کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے وہ شخص بات کرتا ہے ہم جب سمجھتے ہیں نیچے بیٹھا وہ کوئی شخص سمجھتا ہے وہ اپنی فہم کے مطابق سمجھتا ہے اور یہاں سے اندازہ رگا رہیں کہ اس شخص کی فہم اور آپ کی فہم ہماری فہم وہ کا بھی آپس میں ڈیفرنس ہے اور جو معصومین کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جب معصومین دین بیان کر رہے ہیں وہ فرمار ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں جتنی ان کی عقل میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اتنا ہم دین ان کے لیے بیان کرتے ہیں باقی ہم اسرار اور رموز کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں سلمان جیسوں کے لیے توجہ فرمار ہے نہیں فرمار لہذا دین اور فہم دین دو الگ الگ چیزیں ہیں اختلاف ہے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اختلاف کیوں ہے آپ نے جو بات کی آپ سے پہلے ایک مولانا صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہی بات کی لیکن انہوں نے تو اس کا یہ مطلب نکال ہمارے علاقے میں ایک بڑی پڑی لکھی شخصیت ہیں انہوں نے ایم اے کیا ہوئے پی ایچ دی کی ہوئی آپ ذاکری کرتے ہیں خطابت کرتے ہیں انہوں نے اور انداز سے بات کی اب وہ فہم اب اس کی انڈرسٹینڈنگ حقیقت کے کتنی قریب ہے یہ الگ بات ہے توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے کیونکہ جو بات جتنی زیادہ حقیقت کے قریب ہوگی حق کے قریب ہوگی فہم اس کی اہل البیعت کی بیان کردہ تعلیمات کے برابر ہوگی اتنا زیادہ ہمارا ضمیر ہماری عقل ہمارا وجدان اس کے حق ہونے کی گواہی دیتا چلا جائے گا توجہ فرمارے نہیں فرمارے لہذا دین اور فہم دین میں فرق ہے اختلاف دین میں نہیں فہم کے اندر ہے ہر شخص کی فہم دوسرے سے الگ ہوتی ہے اس لیے تو جو اللہ نے چودہ جو کچھ ایک بیان کرنا چاہتا تھا ایک کی رضا ہوتی تھی وہی آخری کی رضا ہوتی توجہ فرمارے نہیں فرمارے اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اپنی معرفت کو بلند کرے ہم میں گزارش یہ کر رہا تھا بات یہاں سے چال نکھلی تھی کہ تشیع مکتب تشیع شیع سکول آف تھارٹ کا سب سے بنیادی جو ترہ امتیاز ہے سب سے بنیادی اس کا جو فرق ہے باقی تمام سکول آف تھارٹ پہ البتہ ہم اخترام کے لیے باقی افراد کی سمجھ کو بھی سکول آف تھارٹ کہتا ہوں وگرنا ممبر کے تقدس کی قسم جو بھی اہل البیت کے علاوہ دین کی بات کرتا ہے وہ سمجھ تو دور کی بات سکول آف تھارٹ کہلانے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہم تو چپ ہیں کہ عالم میں ہنگامہ نہ برپا ہو جائے ہم تو ازباب مماشات زمانے کے اندر ایک ساتھ رہنے کی خاطر سکول آف قلیدی فرق کی فرق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دین پر عمل کرنے سے پہلے دین کا دعویدار بننے سے پہلے خود کو مومن ڈیکلیئر کرنے سے پہلے خود کو مسلمان ہونے کا تمغہ عطا کرنے سے پہلے ایک چپٹر پڑھانے کے اوپر توجہ دی گئی ہے زور دیا گیا ہے بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے اس کا نام ہے معرفت توجہ ہے یا نہیں کہا پہلے معرفت حاصل کرنا پھر توحید کی طرف جانا پہلے رسالت کو سمجھنا پھر اللہ کے آخری رسول کی رسالت کی گواہی دینا اگر تم نے نہیں سمجھا ہوگا تو تم یہ دین کے اندر ایسی گھڑبر کر جاؤگے کہ تم سے کوئی نہ کوئی دین کا رکن ضرور چھوٹ جائے گا توجہ فرمار یا نہیں فرمار اور اسی لئے میرے پانچویں امام فرماتے ہیں مولا امام محمد باکر علیہ السلام امام صادق سے مصالح اللہ محمد وعالم یا بنی اے ارف منازل شیعتنا بے قدر معرفت اے میرے بیٹے اگر اپنے پیروکاروں کی قدر و منزلت دیکھنی ہو کہ یہ کس مقام پر ہے آپ کی محفل کا سلمان کون ہے آپ کی محفل کا ابزر کون ہے آپ کی محفل کا مقداد کون ہے تو یاد رکھنا یہ دیکھنا کہ کون معرفت کے کس مرتبے پر فائز ہے جتنی جس کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ ہمارے قریب تار ہو جائے گا اہل البیعت نے تو اپنے قرب کا میار معرفت رکھا ہے کہ جتنی زیادہ ہماری معرفت رکھے گا اتنا ہی ہماری نگاہ میں مکرم بھی ہوگا ہماری نگاہ میں محترم بھی ہوگا معلوم نہیں یہ کس نے آ کر غلط تبلیغ کر دی کہ جتنا زیادہ اہل البیعت کے نام پر جتنا زیادہ تشیعوں کے نام پر آپ غلط کام خرافات اور گمراہیاں انجام دوگے تمہیں سب سے زیادہ مکرم اور محترم کہا جائے گا توجہ ہے یا نہیں ہے لمحہ فکر یہ سوچنے کی ضرورت ہے لہذا بنیادی فرق معرفت ہے جو شخص اس حالت میں مر گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جہالت کی موت مرا البتہ یہاں جہالت سے مراد کم علمی یا لا علمی نہیں جہالت کی موت یعنی قبل اسلام کی موت کفار مکہ جیسی موت مرا رسول اللہ کی پہچان کیے بغیر دنیا سے چلے جانے والوں کی وہ موت مرا معرفت تشریع کا بنیادی عقیدہ بنیاد اور اساس ہے کہ پہلے معرفت حاصل کرو لہذا غیبت قبرہ کی دعا ہے امام نے تعلیم کی ہے کہ جب تم پریشانیوں میں گر جاؤ گے ترہ ترہ کے فتنے سر اٹھائیں گے کسرت کے ساتھ اس دعا کو مانگنا کونسی دعا اللہ اعرف نی نفس ایم ارے اللہ مجھے اپنے آپ کی معرفت عطا فرما اپنی ذات کی معرفت عطا فرما فائل لم تو اعرف نفس اگر تُو نے اپنے آپ کی معرفت عطا نہ کی لم اعرف نبی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا وَإِلَّمْ تو عَرْرِفْنِ نَبِيَك اگر تُو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی لم اعرف حجہ تک تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا وَإِلَّمْ تو عَرْرِفْنِ حجہ تک اگر تُو نے اپنی حجت کی معرفت مجھے نصیب میں زلالت کے اندر چلا جاؤں گا میں گمراہیوں کے اندر بٹک جاؤں گا دیکھیں دین کی اساس دین کی بلڈنگ دین کا جو شجرہ ہے وہ اس طرح سے اس طرح معرفت حجت سے حاصل ہوگی معرفت نبوت معرفت نبوت سے حاصل ہوگی معرفت توحید اور معرفت توحید مل جانے کے بعد آپ حقیقی معنوں میں اسلام اور مسلمان کہلانے کے دعوے دار بن سکیں گے توجہ فرمارے نہیں لہذا اب آیت کو دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے یا یوہلہ زینہ آمان استعجیب للہ والرسول اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیق کہنا کیوں تا کہ تم دو مجالس کے اندر یہ بیان کرتا آیا ہوں اس دعوت سے مراد کیا ہے دعوت امامت ہے چونکہ میرا وقت تھوڑا ہے فقط دو مجلسیں باقی بچی ہیں وگر نہ میں دین کے ہر ایک ایک پہلو کو نماز کو روزے کو حج کو زکاة کو بیان کرتا چونکہ مولا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اس سوم والزکاة والحج والسلات والولایہ نماز روزہ حج زکاة اور ولایت وامامت اہل بیت ولم یناد آہد ان بشیئ ان کمانو دیا بالولایہ ان پانچوں میں سے اتنی دعوت کسی بھی چیز کی طرف نہیں دی گئی جتنی کہ ہماری امامت و ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے میں بتاتا آپ کو نہ تو حج کے اندر طاقت ہے کہ وہ مہجی ہو حیات عطا کرنے والا ہے نہ زکاة کے اندر طاقت ہے کہ وہ مہجی کہلائے حیات عطا کرنے والی کہلائے نہ ہی روزے کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مہجی کہلائے حیات عطا کرنے والا کہلائے نہ ہی نماز کا وہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ حیات عطا کرنے والا کہلائے فقط اور فقط دین کا رکن اعظم امامت احل البیت وہ واحد رکن ہے وہ روح دین ہے کہ اللہ نے جس کے اندر طاقت یہ رکھی ہے کہ وہ حیات عطا کر سکتی ہے تو جو ہے یا نہیں ہے ہم نے لبیت کہنا ہے ادھر سے ہمیں نئی زندگی ملنی ہے ہمارے تشیعوں کے عظیم القدر عالم دین حضرت سید صدر الدین شرازی گزرے ہیں معروف ان کا نام اللہ صدر ہے ان کے ایک استاد ہیں میر فند رس کی انہوں نے کتاب لکھی فارسی میں اجائب الہند کے نام سے اب یہ واقعہ وہ تحریر کرتے ہیں کمو بیش آج سے ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ میں ہندوستان کے اندر اس زمانے میں سفر کیا تو میں نے بھی یہ واقعہ لکھا کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے سب سے مقدس شہر ہندووں کے نزدیک بنارس میں پہنچا جو گنگا اور جمنا کے کنارے پہ ہے وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس شہر کے اندر ایک ایسا شخص ہے ایک ایسا ہمارا ہندو پندت ہے جس کو مرتاز کہتے ہیں ریاضت کرنے والا شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ طولانی عمر رکھتا ہے کموں بیش اس وقت اس کی عمر تین سو سال سے زیادہ ہے توجہ فرمارے نہیں فرمارے وہ کہنے لگے میرے اندر یہ اشتیاق ابراب میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا میں جاؤں اور جا کر اس شخص سے ملوں اور اس سے پیوچھوں کہ تمہاری اس طول عمر کا راز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گلیوں بزاروں سے گزرتا گزرتا شہر بنارس میں پہنچا پہنچ کر اس شخص سے ملا کافی دیر انتظار کیا وہ اپنی حالت عبادت میں موجود تھا اس سے باہر نکلا ہم کلام ہوا بڑی مشکل سے میں اس کی بات سمجھی اور فہم کے بات میں نے اس پوچھا کہ میں فقط اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس طولانی عمر کا راز کیا ہے کون سی عبادت ہے یا کون سی خوراک ہے بہت اہم بات ہے توجہ کیجئے گا میں جو موضوع بیان کر رہا ہوں سمجھ اس کو سمجھنے کا یہ قلیدی نکتہ ہے وہ کہتا ہے آج سے تین سو سال پہلے میری عمر اس وقت کوئی ساٹھ ستر سال تھی میں سب سے بڑا ویدوں کا عالم تھا ہندو مکتب کی کتاب وں کا شاستروں کا سب سے بڑا شاستری میں تھا ہر وید کا علم رکھنے والا تھا بگوت گیتہ کا سب سے بڑا عالم میں تھا پورے ہندوستان کے شرق و غرب سے جس کو کسی قسم کا بھی کوئی سوال سمجھ نہ ہوتا وہ بنارس میں آ کر مجھ سے ملتا چونکہ مجھ سے بڑا عالم اس وقت کے ہندو میں موجود نہیں تھا چنانچہ ایک دن مجھے عظیم مسلم سلطنت سے خلافت اباسیہ کی طرف سے ایک ختم اصول ہوا اس ختم میں کہا گیا ہم نے شہر توس کے اندر دربار خلیفہ کے اندر مامون الرشید کے دربار کے اندر ایک بہت بڑا مناظرہ رکھا ہے علمی جس کے اندر دنیا بھر کے ہر مذہب ہر مکتب کے ماننے والے کو بلایا گیا ہے جو بھی اس کا سب سے بڑا عالم ہے اور اس کو ایک عالم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جس کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے یہ امام ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے اور اس کا علم اللہ کے عطا کردہ علم کے ساتھ ہے یہ علم دنی کا مالک ہے دنیا کی کوئی شہہ اس کو آجز کر نہیں سکتی ہم نے ہر مکتب عیسائیت یہودیت زرتشتیت مجوسیت ہندویت ہر مکتب کے عالم کو بلایا ہے تم بھی آو آ کر سوال کرو وہ کہتا ہے میں عظیم لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد خلیفہ کے دربار میں پہنچا ہوں وہاں پہ دیکھا ہے کہ ہر شخص اس عالم پہ سوال کر رہا ہے عیسائی عالم کھڑا ہوا اس نے ایک انتہائی پہ چیدہ سوال کیا علم حیسائیت کا تو اس عالم نے جو حاشمی النصب تھا اس کو انجیل کے اندر سے ہی جواب دیا یہودی عالم نے سوال کیا اس کو تورا سے جواب دیا زرتشتی نے سوال کیا اس کو عویستہ سے جواب دیا سائیبی نے سوال کیا اس کو سحف یونس سے جواب دیا ہر مکتب سے جو شخص بھی تھا اس کو اس کی ہی کتابوں سے اس کو جواب دے کر لا جواب کرتا گیا جب میری باری آئی تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ مجھے بلایا گیا ہے ایسا سوال کرنا ہے کہ جس سے یہ عجز آ جائے ابھی تک مجھ اس عالم کو آجز نہیں کر سکا مجھے اپنی ذات میں شرم آئی میں نے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اٹھ کر اس شخص پر سوال کرو جس کو کوئی آجز کر ہی نہیں سکا لہذا میں نے اتنا کہ میرا کوئی سوال ہی نہیں اپنے دل میں میں کہ گویا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اٹھ کر سوال کرو ان کو آجز کرنے کے لئے کہ جن کو ابھی تک کوئی آجز کر ہی نہیں سکا چنانچہ میں چپ کر کے بیٹھا رہا مجھ سے بعد والے نے بھی سوال کرنا ہی تھا وہ شخصیت مجھے مخاطب کر کہتی ہے اے ہندو مرتاز تُو نے برے تیار دیتا ہو تُو جب تک چاہے گا اپنی حیات کو بڑھاتا چلا جائے گا جو برے دربار میں بیٹھ کر نرگہ آدھا میں حیات تقسیم کرتے ہوں وہ اس آیت کے مستاق ہوتے ہیں فقط اجاز امامت میں سے ہے امامت وہ رکن دین ہے کہ جب تم اس کے اوپر لبائک ہوگے اس کی دعوت کے اوپر تم کو حیات عطا کرتے چلے جائیں گے وگرنہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ مہجی کہلا سکے قرآن حد سامت ہے قرآن یہ حیات عطا نہیں کرتا شہادت تو حد آہل البیت کے در پہ پڑھنے والی شہادت حیات عطا نہیں کرتی بلکہ امامت کے اندر اللہ نے وہ قوت رکھی ہے جو ہر دور کے مردوں کو حیات عطا کر رہی ہوتی ہے لبائک امامت کے اوپر کہنا ہے حسینیت کے اندر یہ طاقت ہے سید شہدہ کی ذات والا کے اندر یہ طاقت ہے کہ حسین نجات بانٹ رہا ہے حسین حیات بانٹ رہا ہے حسین لا علاج مریضوں کے شفاق نسخے بانٹ رہا ہوتا ہے اور کسی چیز کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ حیات عطا کر سکے ماں سوائی امامت کے چون اس لیے کہ امامت ہی دین کا وہ رکن ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور موت بھی اب آپ کی طبیعتیں دیکھ فضائل کا ایک نکتہ ہے کہ موت بھی جس دروازے کے اوپر آ کر جھکتی ہو اس کو در امامت کہا جاتا ہے جب مولا امیر کائنات نے ممبر کوفہ کے اوپر یہ کہا تھا میں تو موت کو بھی موت عطا کرنے والا ہوں اس کے گاٹ اتار سکتے ہیں تو جو فرمارے یا نہیں فرمارے اللہ اور یا رسول اللہ اور اسی لیے شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے قیامت کے دن موت کو ایک بھورے رنگ کے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اب ذات قبر یا ارشاد کرے کی علی ابن ابی طالب سے یا موت کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے والے اٹھ اس دمبے کی گردن پر چھری چلا دے اس کو موت کے گھاٹ اتار دے چاہ کہ جو جہنم کے اندر ہے وہ مایوس ہو جائیں اب اس سے باہر نہیں آنا جو جنت کے اندر ہے وہ موتمہین ہو جائیں اب یہاں سے واپس نہیں جانا توجہ ہے یا نہیں ہے یہ امامت کے اجازمے سے ہے عزیز آنمن کہ امامت حیات عطا کرتی ہے علم حیات کا نام ہے امامت علم عطا کرتی ہے ہم نے اپنے ممبروں کو علم کی نشو نماء کے لیے علم کی ترویج کے لیے کن چیزوں کے لیے شولہ بیان کے لیے بیان شولہ بیان یعنی ایسا شخص جو بیان کرے تو سامنے شولے گرتے ہیں ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جن شولوں سے تفرقے کی آگ بڑھکتی ہے فرقہ پرستی کی آگ بڑھکتی ہے نفرتوں کی آگ بڑھکتی ہے ہم نے ممبر کے اوپر علم کو آنے ہی نہیں دیا چونکہ علم حیات عطا کرتا ہے بات بڑی سمپل سی ہے دیکھیں ممبر کوفہ تھا امیر کائنات تھے فرماتے ہیں یاب نی یال حسن اے میرے بیٹے حسن اس سادہ ممبر وحتب ممبر پہ آئیے حاضرین کو خطبہ دیجئے جانتے ہیں مولا امام حسن مجتبہ نے دیا رسول اللہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے اتنا سنا ہے میں علم کا شاعر ہوں اس کا دروازہ ہے حجت دوران فقط ایک نکتے کے اندر اپنے خطبے کو بند کر رہی ہے اور یہاں بات رکی نہیں امیر کائنات نے دوسری حجت امام حسین سے ارشاد فرمایا یاب ایل حسین اے میرے بیٹے حسین وَسْعَدَ الْعَلْمِمبر وَحْتُب ممبر پر تشریف لائیے لوگوں سے خطاب کیجئے امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا یا ایوہ ناس سمیتو انجدی رسول اللہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے یہ بات سنی میں علم کا شہر ہوں اور اس کا روازہ ہے اس زمانے کے لوگ کون تھے جو امامت سے دور ہو چکے تھے وہ کون لوگ تھے جو اس کشم کش تھے کہ علی کا ساتھ دینا چاہیے وہ کون لوگ تھے جو در امامت پہ آ کر بھی شک اور گمراہی اور تردید کی زلالت کے اندر تھے وہ کون لوگ تھے جو اتنی بات بھول گئے تھے کہ دار دن کی زندگی یہ ظاہری زندگی یہ دنیاوی زندگی ظلمت اور یزیدیت کے سائے تلے والی زندگی انسان کو حیات نہیں دیتی علی ابی طالب کی امامت کا جام سے سراب ہونے سے حیات ملتی ہے جو یہ بھول چکے تھے ان کے سامنے علی کی امامت کا سب سے بڑا امتیاز اس کا باب العلم ہونا ہے اور دونوں حجتیں اسی کو موجزے کے طور پر بیان کر رہی تھیں امامت کے اوپر لبیق کہنا ہے دعوت امامت ہے اب لبیق کے کیا تقاضے ہیں ایک محبو کی لبیق ایک پیروکاروں کی لبیق انشاءاللہ آئندہ کی دو مجالس میں بیان کیا جائے میرے عزیز دین ہم تک پہنچانے کے لیے یہی باتیں ہم تک آنے کے لیے بہت عظیم سرمایہ اس دین پر لگا ہے اللہ کے رسول کا بھی اور اسی رسول کی اولاد کا بھی اولاد میں جہاں بات مردوں تک تھی وہ بڑا آسان تھا مرد جہاد کرتے ہیں شہادتیں پاتے ہیں یہ ان کے لیے باعث فخر ہے بات محضرات اسمت و طہارت کی میں نیام میں فقط ایک جملہ مسائب کا پڑھتا ہوں چونکہ آقا ذات وں کا احترام بھی ہے کہ زیادہ ان کی مسئبت بیان کر بھی ہم بے احترام نہ کریں میرے سامنے مومین بھی ہیں سادات بھی ہیں عزل سے جنگیں ہوتی آئیں ہیں جب اس جانگ کی ایک اسیر ہے تیرے اور میرے زخمی مولا امام حسین کی بیٹی فاطمہ کبرا ہے اے میری بیٹی آنکھیں چکاؤ نہیں اپنی پھوپی کی طرف دیکھو تم سے پہلے تمہاری پھوپی کا سروریان ہو چکا ہے اے رسول کی امد ہماری چادریں لوڑ کے لے جا چکی ہے حسین